گوڈ مارنگ آج ہم قرآن کے بزرم بات کرتے ہیں کہ ہم جو بینا سوچے سمجھے بینا وجہ بینا ثبوت کہ جو illogical ہمارا جو attitude ہے جو statements ہیں کسی کے لیے کچھ بھی کہہ دینا اس کے بارے میں قرآن کا کیا خیال ہے قرآن یہ کہتی ہے کہ جو illogical بینا بے وجہ جس میں کوئی ثبوت نہ ہو غیر irresponsible behavior ہو اس کے لیے سخت ممانیت ہے قرآن ریکارڈ کرتی ہے کہ خدا اس بات کے لیے سختی سے منع کرتا ہے کہ آپ کسی کے بھی baseless allegation خام خام الزام جھوٹے الزام کوئی اگر نہیں ہے تو اس کے بارے میں کچھ بھی باتیں کرنا شروع کر دیں یہ اس کے لیے سخت ممانیت ہے اس بات کا ذکر بڑے ڈیٹیل میں کیا گیا ہے چپٹر القلم اس میں کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی حمایت مت کرو ان سے راضی مت ہو جو لوگ کسی کو بدنام کرنا چاہتے ہیں جو لوگ معاشرے میں غلط بات کو پھیلانا چاہتے ہیں جو لوگ ہر نیک کام ہر نیک راستے میں کوئی نہ کوئی روڑا اٹکانا چاہتے ہیں ان کی حمایت مت کرو ان کی مخالفت کرو چپٹر سکسٹی ایٹ ورس ٹین ٹو 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 اس بات کو بتاتی ہے وہ کہتی ہے کہ جو لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں اپنی جھوٹ پھلاتے ہیں معاشرے میں بے بنیاد الزام لگاتے ہیں لوگوں پر وہ سب کے سب افینڈر ہیں مجرم ہیں ان کو اپنی اس بات اس گناہ کی سخت سے سخت سزا معین ہے اور قرآن یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہر حالہ اتنی ریزن سٹیٹمنٹس دینے چاہیے کوئی بھی بات ایسی نہیں کہنا چاہیے جس کے پیچھے آپ کے پاس ایک مکمل وجہ نہ ہو بے وجہ کوئی بھی بات ثبوت نہ ہو اور لوجیکل نہ ہو اس کے مغیر کچھ نہیں کہنا چاہیے اور قرآن کہتے ہیں کہ جو لوگ اس قسم کے چیزوں کو بڑھاوا دیتے ہیں یا کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں چپٹر ففٹی ورس ایٹین کہ دو فرشتے ہیں جو امانہ ہے کہ وہ جو آپ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے ہر سٹیٹمنٹ کا آپ کے ہر ایٹیٹیوٹ ہر کام کو ریکارڈ کر لیتے ہیں اور یہ تمام لیکھا جو تھا یہ ریکارڈ یہ فرشتے روز جزا کے دن خدا کے سامنے پیش ہوتا ہے اور اسی کے بیس پر اللہ تعالی آپ کو سزا یا جزا دیتے ہیں اس لیے ہم کو یہ کبھی خیال میں نہیں آنا چاہیے کہ ہم کچھ بھی کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا ہم اکاؤنٹبل ہیں اپنے ہر ایک لفظ کے لیے ہر ایک بہیوئر کے لیے اور جو لوگ ریزن سٹیٹمنٹ نہیں دیتے جس کے پیچھے کوئی لوجک نہ ہو بس یوں ہی کہہ دیا وہ لوگ ہم میں سے نہیں مومن نہیں ان کا شمار یہاں تک کی جانوروں میں کر دیا گیا ہے انسان جس کے پاس شعور ہے جو مومن ہے جو خدا پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی بھی کسی بھی حالت میں اپنی زبان سے بے بنیاد کسی پر الزام نہیں لگائے گا بیسلس الیگیشن اور کسی بھی حالت میں جھوٹ برپا نہیں کرے گا کسی کی غیر موجودگی میں اس کی کردار کشی نہیں کرے گا یہ عام بات ہے جو موجود نہیں ہے اس کے بارے میں کچھ بھی کہہ دو اس کے نتائج بڑے خراب ہوتے ہیں جس سے ہمیں وریس کرنا چاہیے قرآن کی جو صورت ہے یہ اس بات سے کہتی ہے کہ ہم وہ کردار کشی پہتے ہیں وہی لوگ کرتے ہیں جو لوگ شکست ہو جاتے ہیں جو ہار جاتے ہیں جن کے پاس کوئی لوجکل سٹیٹمنٹ نہیں ہوتا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی کوئی ثبوت نہیں ہوتی تو پھر اس کے کردار کشی پہ کشی پہ اتر جاتے ہیں اس کے لئے برا بھلا کرنے لگتے ہیں اور یہ اس کو کسی کے کردار پر غلط الزام لگانا بے بونیان الزام لگانا یہ بدلے کی شمار کی طریقے سے ہے جن کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں تھے اور بدلہ اسلام میں کسی بھی وجہ سے سخت مناہی ہے یہ جھوٹ سے بتر ہے جھوٹ تو ہے ہی ہے مگر یہ ڈیلیبریٹلی کسی کو بدام کرنے کوشش اس کے لئے خراب لفظوں کو استعمال کرنا وہ بلکل مناہ ہے جو مومن ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی زمان سے وہی لفظ نکالتا ہے جو اس کی سچ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے پاس ثبوت یا وجہ ہوتی ہے وہ پائیس من ہوتے ہیں وہ اچھے انسان ہوتے ہیں اور جو اررسپونسبل بیہیوئر ہوتا ہے وہ ہمیشہ اللوجیکل باتوں کو یوں ہی نکال دیتے ہیں اور گنہگار بنتے ہیں اور یقینی طور پر وہ سزا کے مشتہک بھی ہوتے ہیں قرآن اللوجیکل ایٹیٹیوٹ اور اللوجیکل بیہیوئر اللوجیکل بیان سٹیٹونٹ بیسلس الیگیشنز ان تمام چیزوں کی سخت مماند کرتی ہے پرہیس کریں تانکیو بیری مچ